بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دل کی پرخلص دعاوں کے ساتھ زہرہ و اس میں خوش عام دید شابان کی پندھر وی شب کی فضیلت شابان کی پندھر وی شب کی بے پناہ فضیلت ہے اس مبارک شب کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمر احادیث بھی ہیں جس سے اس شب کی فضیلت واضح ہے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شابان المعظم کی پندھر وی شب کی عبادت بہت افضل ہے آپ نے مزید فرمایا کہ اس شب کو اللہ پاک اپنے بندوں کے لئے بے شمار دروازے اپنی رحمت کے کھول دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ کون ہیں جو آج کی رات مجھ سے بکشش طلب کرے اور میں اس کو عذاب دوزق سے نجات دے کر اس کی مغفرت کروں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شب کی عبادت کرنے والے پر اللہ تعالیٰ دوزق کی آگ حرام کر دیتا ہے شب برات کی فضیلت بے انتہا ہے اس شب مبارک میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے رزق تقسیم فرماتا ہے اور پورے سال میں ان سے سرزت ہونے والے نیک عبت عمال اور پیش آنے والے واقعات مثلا لڑائی، زلزلے موت، دکھ، سکھ وغیرہ سے اپنے فرشتوں کو واقف فرماتا ہے سیدنا حضرت ابوبکہ صدیق رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اٹھو شبان مہینے کی پندروی رات کو اس لیے کہ بلیقین یہ رات مبارک ہے اور فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اس رات کو کوئی ہے ایسا جو بخشائس چاہتا ہو مجھ سے تاکہ میں اسے بخش دوں اور تندرستی مانگے تو تندرستی دے دوں اور ہے کوئی محتاج کے آسودہ حالی چاہتا ہو تاکہ اس کو آسودہ کر دوں اور صبح تک یہی ارشاد ہوتا رہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور ارشاد پاک ہے کہ جو شک دوزک سے نجات چاہتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس رات میں خوب کرے اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں پر تین سو دروازے رحمت کے کھول دیتا ہے اور بخش دیتا ہے سب کو مگر مشرق جادوگر نجومی بخیل شرابی اور زانی کو نہیں بخشتا جب تک کہ سچی توبہ نہ کرے سامعین کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ہم سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں لیکن بجائے اس مبارک شک کا فائدہ اٹھانے کے اس مبارک شک میں نیک عمال کرنے اور توبہ استقفار کرنے کے ہم اس مبارک موقع کو گناہوں اور دگر فضل کاموں میں ضائع کر دیتے ہیں یاد رکھیں کہ یہ دنیا فانی ہے چند روزہ ہے اور قیامت برحق ہے آگاہ اپنی موز سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا ہے پل کی خبر نہیں اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم اس شب مبارک میں گناہوں سے توبہ کر کے خدا سے دین و دنیا کی خیر طلب کریں اس لئے کہ تقدیر کا الٹ پھر خدا ہی کے قبضے میں ہیں حضر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ دعا تقدیر کے لکھے کو مٹھا سکتی ہے خدا وند کریم ہم سب کو ہدایت فرمائے آمین